بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹڈی آف ملیریا ایگزمپل آف اپلیکیشن آف بائیلاجیکل میتھڈ بائیلاجیکل میتھڈ وہ میتھڈ ہے جس کی معلی سے ہم بائیلاجیکل پرابلم کو سال کرتے ہیں یہاں پر ہم بائیلاجیکل میتھڈ کو اپلائی کریں گے ملیریا کی اوپر اور اس کی مدد سے ہم ملیریا کا کاس اور اس کے بعد ملیریا کس طرح سپریڈ ہوتا ہے اس کے بارے میں معلوم کریں گے تو بائیلاجیکل میتھڈ کو اپلائی کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا ملیریا کی انٹرڈکشن پڑھیں گے کہ ملیریا کیا ہے ملیریا کا جو وارڈ ہے یہ دو اٹینین وارڈ سے مل کر بنا ہے مالا مینز بیڈ اور ایریا مینز ایر جس کا ملدہ ہے درٹی ایر اس کو یہ نام کیوں دیا گیا اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ پہلے ملیریا کے کاس کا نہیں پتا تھا اور لوگوں کا خیال تھا کہ یہ گندی ہوا یا بیڈ ایر سے ہو جاتا ہے درٹی ایر سے ہو جاتا ہے تو اسی پاس اس کو ملیریا کا نام دیا گیا ملیریا was a dreadful disease and it has killed more people than any other disease because at that time its cause and its method are transmitted were not discount ملیریا ایک خفناک بیماری تھی اور انسان کی ہسٹری میں جس بیماری سے سب سے زیادہ لوگ مرے ہیں وہ ملیریا ملیریا سے اتنے زیادہ لوگ کیوں مرے اس لیے مرے کیونکہ ملیریا کے کاس کا نہیں پتا ہے کہ یہ ملیریا کس وجہ سے ہوتا ہے اور ملیریا کس طرح پیلتا ہے ایک ملیریا کے مریض سے دوسرے بندے کو یہ ملیریا کس طرح لگتا ہے اس کا پتہ نہیں تھا تو یہی وجہ ہے کہ ملیریا کے واسے بہت سارے لوگ مر گئے تو پھر پتہ کس طرح چلایا گیا کہ ملیریا کا کاس کیا ہے اور یہ کس طرح پیلتا ہے بائیلاجیکل میتوڈ اپلائی کیا گیا اس کی واسے اس کا کاس بھی ڈسکور ہوا اور اس کے میتوڈ آف ٹرانسیشن کو بھی ڈسکور گیا ملیریا ایک بیماری ہے اس کی جو موسٹ کامل سمٹم ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیر اس چل سردی لگتی ہے بخار ہو جاتا ہے نوزیا مطلی مطلب ہے نوزیا بولتے ہیں سنسیشن آف و میٹھیں ہیڈ ایک سر میں درد ہوتا ہے یہ جو سمٹمز ہوتے ہیں یہ بندے کو ہو جاتے ہیں بندے کو پسین آتا ہے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن کچھ لوگ کے اندر ٹینٹی فور آور کے بعد فورٹی ایٹ آور کے بعد یا سیونٹی ٹو آور کے بعد اس کا دوبارہ یہی سمٹمز آتے ہیں یہ جو ٹینٹی فور فورٹی ایٹ آور سیونٹی ٹو آور یہ ڈپینڈ کرتے ہیں پلازموڈیوں کے مختلف سپیشیز ہیں اس کی اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں تو یہ سمٹمز آتے ہیں بندہ کو پسینے آتے ہیں بندہ جو کہنا ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ ٹھیک محسوس کرنے لگتا ہے پھر ٹینٹی فور آور کے بعد یا فورٹی ایٹ آور کے بعد سیونٹی ٹو آور کے بعد جو کہنا یہ دوبارہ اس کی یہ سمٹمز آتے ہیں تو یہ ملیریا ہے اب ملیریا کی اوپر ہم بائیلاجیکل میتڈ اپلائی کریں گے اور اس کا کاز معلوم کریں گے کاز آف ملیریا تو بائیلاجیکل میتڈ کے بارے میں پچھل لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بائیلاجیکل میتڈ کا پہلا پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ آئیڈنٹیفیکیشن آف بائیلاجیکل پرابلم تو اس کیس میں ہمارے پاس جو بائیلاجیکل پرابلم ہے وہ کیا ہے ہم کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنے جا رہے ہیں ہم یہ معلوم کرنے جا رہے ہیں کہ what is the cause of malaria malaria کا cause کیا دوسرا ایک بائلاجیکل میتڈ کا ہوتا ہے observation جس میں اس problem کے متعلق ہم information collect کرتے ہیں تو یہ جو ہمارے پر problem ہے malaria کا cause اس کے بارے میں four major observation جو کہنا ایک اٹھے کی گئی پہلے observation یہ تھی کہ malaria and marship places have some relationship malaria اور marship places ایسی جگہ جہاں پر پانی کڑا ہوتا ہے اس کے درمیان کوئی relationship آئے جاتا ہے quinine is an effective drug for the treatment of malaria quinine کی معاہ سے malaria کا علاج کیا جا سکتا ہے drinking water of marship places does not cause malaria malaria اور marship places کے دمیان relationship ہے لیکن marship places کا گندہ پانی پینے سے malaria نہیں ہوتا plasmidium is seen in the blood of malaria patient leveran ایک فرنچ آرمی physician تھا اس کا نام leveran تھا اس نے یہ معلوم کیا ہے کہ جن لوگوں کو malaria ہوتا ہے اس کے blood میں کیا ہوتا ہے plasmidium ہوتا ہے تو اس کی مدد سے جو کہنا یہ معلوم کیا گیا کہ ہمارے پاس جو plasmidium malaria patient کی blood تو باعلاج کے پرابلم کے بارے میں یہ four major observation ایک اٹھے گئی گئی پہلے observation یہ دی کہ malaria marship places کے دمیان relationship ہے quinine کی ماسیس کا علاج کیا جا سکتا ہے marship places کا پانی پینے سے malaria نہیں ہوتا اور malaria patient کے blood میں کیا ہوتا ہے plasmidium ہوتا ہے اب اس کے بعد ہم آپ نے biological method کے تسرے steps کے بارے میں جس کو hypothesis بولتے ہیں hypothesis observation کے باس base کی اوپر جو possible solution مت ہے وہ hypothesis کے لاتا ہے تو ہمارے پر یہاں پر hypothesis یہ بنی کہ plasmidium is the cause of malaria یہ ہمارے پر جو کہنے کیا بن گئی یہ ہمارے پر hypothesis بن گئی deduction چوتہ step ہے biological method کا اور deduction میں جسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے لیکچر میں کہ start میں if آئے گا اور درمیان میں کیا آئے گا then آئے گا deduction basically why hypothesis والی statement ہوتی ہے لیکن اس کو ہم ایک ایسے statement میں convert کر لیتے ہیں جس کو ہم جو کہنے کیا کر سکتے ہیں اس کی مدد سے ہم معلوم کر سکتے ہیں experiment کی مدد سے ہم اس کو test کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پر ڈیڈیکشن یہ بنی if plasmodium is the cause of malaria then all person ill with malaria must be plasmodium in their blood اگر plasmodium کی وجہ سے malaria ہو رہا ہے تو جو بھی malaria کا patient ہوگا اس کے blood کے اندر کیا ہونا چاہیے plasmodium یہ ہمارے پر ڈیڈیکشن آگا اس کے بعد پانٹ و جو سٹیپ آئے biological method کا وہ کیا ہوتی ہے بچی experimentation experimentation میں اس طرح experiment کیا گئے کہ دو گروپ لیے جاتے ہیں ایک control group اور دوسرے گروپ کو کیا بولتے ہیں experimental group control group مشتمل ہے 100 healthy individual سو لوگ لیے گئے اور ایسے لوگ جس کو malaria نہیں ہے healthy ہے experimental group کس پر مشتمل ہے experimental group مشتمل ہے 100 malarial patient سو لوگ ہیں اور امساروں کو جو کہنا کیا ہے malaria ہے تو یہ experimental group ہے دوسرا میں پر control group کیا 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 experimental group والوں سے بھی اور control group کے جتنے بھی لوگ ہیں انساروں سے blood لیا گیا اور blood کو microscope میں دیکھا گیا جب blood کو microscope میں دیکھا گیا تو جو لوگ جو experimental group والے لوگ تھے یا جن کو malaria تھا ان تمام کے blood کے اندر کیا دیکھا گیا plasmadium جو کہنا دیکھا گیا جتنے بھی experimental group کے لوگ تھے اس کے blood کے اندر کیا نظر آیا plasmadium نظر آیا دوسری طرف جو control group تھا جو healthy individual تھے ان hundred میں سے 93 جو individual تھے اس کے blood کے اندر plasmadium نہیں دیکھا گیا البتہ سات individual ایسے تھے کہ اس کے blood کے اندر بھی plasmadium دیکھا گیا یہ جو سات individual جو basically نظر تو normal آ رہے تھے یا بظاہر تو normal تھے لیکن اس کے blood کے اندر جو plasmadium دیکھا گیا وہ کیوں دیکھا گیا وہ اس لئے دیکھا گیا کہ اس کے blood کے اندر plasmadium تو ہے لیکن وہ plasmadium اس کو malaria اس کو malaria کیوں نہیں ہو رہا اس لئے نہیں ہو رہا کہ وہ plasmadium incubation period میں ہے وہ plasmadium ابھی ابھی اس کے body کے اندر گیا ہے incubation period وہ period ہوتا ہے the period between the entry of parasite into the body and the periods of symptoms جب وہ ایک پیراسائٹ آگے باری کے اندر آتا ہے تو فوراں وہ آپ کو بیمار نہیں کرتا ایک period تک وہ آپ کے باری کے اندر رہتا ہے وہ symptom جو کہنا پائدہ نہیں کرتا اس period ہم کیا بولتے ہیں incubation period جب وہ incubation period گزار دیتا ہے تو اس کے بعد جو کہنا وہ symptom دیتا ہے تو جو seven individual ہے جو بظاہر healthy ہے اس کے اندر plazmodium آئے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ plazmodium ابھی اس کے body کے اندر گیا ہوا ہے وہ جو کہنا کس چیز میں موجود ہے incubation period کے اندر تو یہ fifth step experimentation اور آخر میں result plazmodium is the cause of malaria جس کا cause معلوم نہیں تھا biological method کے ایک step کی معاہ سے اس کو study ہم کرتے گئے اور آخر میں ہم نے جو کہنا کیا کر لیا plazmodium کے cause biological method کی معلوم کیا گیا تو اس طرح ایک dreadful disease جس کے cause کا پتہ نہیں تھا جس سے انسان کی تاریخ میں سب سے زیادہ لوگ بنے تو اس کا biological method تو اس طرح biological method کو apply کر ہم ایسی چیزوں کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے biological method کو apply کر ہم جو کہنے کیا کر سکتے ہیں نئے research کر سکتے ہیں امید آپ کو سمجھائی ہوگی پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی question کوئی confusion آئے تو آپ پور